اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ لوگ خوش اور خوشحال ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعوں سے میں بھی خیریت سے ہوں تو دوستو پیپر ای ٹی اے اینٹرم ایسیم نیشن ایسیسمنٹ جو آپ کی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بہت سے قویشنز پوچھے جا رہے ہیں ڈیٹ ایکسٹینشن کے حوالے سے تو سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا کے چھوٹی چی مقصر آپ کو کلیئر کر دوں اپنے ویڈیو آخر تک دیکھنی ہے میں آپ کو تمام ڈیٹیلز شہیم پر ڈسکس کروں گا کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یا یونیورسٹیوں کی طرف سے کیا لہے عمل بنایا جا رہا ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر میں سبسکرائب لکھا ہوا ہے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اکثر سٹوڈنٹس اس بدکمانی کا شکار ہیں کہ چاہے ان کی سوچ بھی درست ہے کہ اکثر جو ہنے یونیورسٹیز کی ڈیٹ سمیشن آف آسائنمنٹ سوں چاہے یا اڈمیشن سوں تو وہ لازمی ایکسٹینڈ ہوتی رہتی ہیں پیپرز کی بعض دفعہ بھی ڈیٹس آکے ڈیٹ شیٹ آکے بھی ایکسٹینشن ہوتی رہتی ہے تو اس حوالے سے سٹوڈنٹ کا پریشان ہونا کیونکہ یہ جو آپ جمع کرانے جا رہے ہیں یہ پیپرز ہیں اسائنمنٹس نہیں ہیں ابھی تک بہت سے سٹوڈنٹس ان کو اسائنمنٹس ٹائپ ہی لے رہے ہیں تو میرے بھائی یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ پیپر ہے اینواللہ آپ کے کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے یہ پیپر جب سٹارٹ ہو جاتے ہیں آپ کو پتا ہے پھر ڈیٹ ایکسٹینشن کی کوئی وجہ نہیں بنتی تو یہی سمجھ لیں کہ آپ کے پیپر سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور اس میں ڈیٹ ایکسٹینشن کی کوئی گنجائش بھی موجود نہیں ہے تو اس کی وجہ جی ہے کہ ایک تو آپ اگزامنیشن حال میں نہیں دے رہے ہیں جس کی وجہ سے حالات کے وجہ سے یا کسی وجہ سے آگے پیچھے ہوں آپ ویسے بھی گھر بیٹھ کے اوپن بوکس پیپرز آپ کر رہے ہیں دے رہے ہیں تو اس میں ایکسٹینشن کو بلکل بھی اس کا سوچنا بھی اپنی ٹائم پر کمپلیٹ کریں پھل کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹوینٹی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو آپ کے سیونٹین جا ایٹین میکسیمم میکسیمم ایٹین تک آپ کے پیپرز آپ مکمل لکھ کر ان کے ساتھ جو بیان حلفی ہے ایک عدد بیان حلفی لگانا ہے میں آپ کو پھر کلیار کر دوں کہ ایک عدد بیان حلفی اس کو صحیح طرح سے فل کر کے وہ آپ نے ایک عدد جمع کرانا ہے ان اپنے پیپرز کے ساتھ جو بھی آپ کو ریجنل کیمپس ہیں یا مین کیمپس ہیں وہاں پر آپ بھیج سکتے ہیں تو بیان حلفی ایک ہی لگے گا اس کے ساتھ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے آپ دو تین دن پہلے کر کے بھیج دیں میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا یہی ریکمنٹ کروں گا آپ بینہ تاخیر کیے انیورسٹی کو اپنے پیپرز بھیج دیں تو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں شاہین اکبر شانی کو اس ویڈیو سے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ